کورونا پھر ایک بار کہر مچانے والا ہے پھر لوگوں کے بیج دہشت مچنے والی ہے ابھی تک لوگوں نے کورونا ہی سنا تھا لیکن اب اس کے اور بھی ویرینٹ کا اٹیک ایک ساتھ پڑ رہا ہے بات کی جائے دیچ کی راجدانی دلی کی تو دلی میں خطرہ بڑھتا نظر آ رہا ہے ایکٹیو کیس 346 ہو گئے ہیں جن میں سے 17 اسپطال میں ہیں جبکہ باقی مریض گھر پر ہی آئیسولیشن میں ہیں گرووار کو دلی میں 2362 ٹیسٹ کے گئے جن میں سے 4.95% پوزیٹیوٹی ریٹ کے ساتھ 117 مریض پوزیٹیو پائے گئے تو وہیں دیش میں بھی کورونا کا یہی حال ہے بتایا جا رہا ہے کہ دیش کی راجدانی دلی میں دس مارس کے بعد سے لگاتار کیسوں میں اضافہ ہو رہا ہے اب تک 20 لاکھ سے زیادہ کیس مل چکے ہیں ان میں سے 26524 لوگوں کی جان چلی گئی ہے دیش میں کورونا نے رفتار پکڑ لی ہے تو وہیں پچھلے 24 گھنٹے میں 1249 کیس سامنے آئے ہیں ایکٹیو کیس بڑھ کر 7927 ہو گئے ہیں اکیلے دلی میں ہی 117 کیس ملے ہیں راجدانی میں قریب پانچ مہینے بعد 100 کے پار کیس ملے ہیں وہ بھی پچھلے سال 100 ماملے سامنے آئے تھے اب دلی میں ایکٹیو کیس 346 ہو گئے ہیں جن میں سے 17 اسپطال میں بھرتی ہیں اور باقی گھر پر آئیسولیشن میں ہیں راجدانی میں 2362 ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے 4.95% پوزیٹیوٹی ریٹ کے ساتھ 117 مریض پوزیٹیوٹیو پائے گئے تو وہیں بات کی جائے پورے دیش کی تو 24 گھنٹے میں کوورونا وائرس کے 1240 نئے پوزیٹیو ماملے سامنے آئے ہیں دیش میں ابھی تق سنکرمیر تھوئے لوگوں کی سنکھیا بڑھ کر 4.47.6663 ہو گئی ہے وہیں ایکٹیو مریضوں کی سنکھیا بڑھ کر 7927 ہو گئی ہے کرناطک اور گجرات میں سنکرمن سے ایک ایک مریج کی جان چلی گئی جس کے بعد دیش میں مرتکوں کی سنکھیا بڑھ کر پانچ لاکھ تیزار آٹھ سو تہرہ ہو گئی ہے بھارت میں سنکرمن کی ہر روزدار ون پوائنٹ ون نائن پرتیشت اور سپٹاہیگ دار ون پوائنٹ ون فور پرتیشت ہے آکڑوں کے نوصار دیش میں بھی سات ازار نو سو ستائیس لوگوں کا کورونا وائرس سنکرمن کا علاج چل رہا ہے جو کل ماملوں کا 0.02 پرتیشت ہے مریضوں کے ٹھیک ہونے کی راستی ادھر 98.79 پرتیشت ہے دیش میں بھی کوویڈ 19 سمبندی 92.07 کروڑ جانچ کی گئی ہے جن میں سے ایک لاکھ پانچ ازار تین سو سولہ نمونوں کی جانچ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں کی گئی ہے تو مہیں سواستہ منترالے کی ویب سائٹ کے انوصار بھارت میں راست وی اپی ٹی کا کرن و بیان کے تحت ابھی تک کوویڈ 19 کے ٹی کو کی 220.65 کروڑ کھراک لگائی جا چکی ہے اور ڈلی میں نگر نگم نے انفلوینزا اور کورونا کے کیسوں میں وردی کو دیکھتے ہوئے اسپتالوں کو بخار کے مریضوں کی جانچ سنشت کرنے آوشک دواؤں کو پریابت سٹوک بنائے رکھنے کی سلا دی ہے ایم سی ڈی کی اور سے اسپتالوں کو وینٹیلیٹر اور انیوب کرن ٹھیک سے کام کریں یہ سنشت کرنے کے لیے کہا گیا ہے ابھی کے لیے فلال اتنا ہی خبروں میں بنے رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ون انڈیا ہندی